اسلام علیکم میں شفا یوسف سے ہی کسی میڈیا پریکٹیشنر یا ٹی وی پر آنے والی اینکر کے طور پر نہیں بلکہ خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ ویڈیو پیغام دے رہی ہوں اور یہ ویڈیو پیغام میں ان عرباب اختیار کو دے رہی ہوں جو کہ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو طلب کر لیا جائے کیونکہ عوام جو ہے وہ موب کی شکل اختیار کر رہا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کدھر ہے ان کو چاہیے وہ سامنے آئیں اور وہ موب کو کٹرول کریں تو میڈم یہ موب جو ہے یہ تو تب کٹرول میں آئے گا جب ان کا لیڈر ان سے مخاطب ہوگا ہے ان کا لیڈر آپ کی حراست میں ہے شہباز شریف صاحب وزیر آزم پاکستان ہے اس وقت اور وزیر آزم صاحب میں آپ سے بھی مخاطب ہوں یہ آپ کے گلے پڑی گی اگر یہ آگ لگی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختون ہوا کی ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہیں پاکستان کے دیگر خطوں سے بہت ساری چیزوں میں یہ غلطی نہ کیجے گا اور نہ ہی یہ غلطی اپنی حکومت میں سے کسی کو کرنے دیجے گا سر کہ آپ عوام کو ان کی افواج کے سامنے کھڑا کر دیں کل ہم نے اس ملک میں جو بھی ہوتے ہوئے دیکھا وہ بہت دل دکھانے والا اور سب کے لیے ہی میرا نہیں خیال وہ دیکھ کے کوئی بھی اس ملک کا شہری جو اس ملک سے محبت کرتا ہوگا وہ خوش ہوگا جو بھرم رہ گیا ہے اس وقت کچھ ہمارے لوگوں کا ان کو چاہیے کہ وہ یہ بھرم اپنا برقرار رکھیں اس کو نہ ختم کریں جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے جو قصر رہ گئی ہے بھرم کی وہ نہ ختم کریں وزیراعظم صاحب یہ آپ سے سوال ہوگا تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے حکومت میں سربراہی میں کیسے اس آگ کو پھڑکنے دیا کس طرح سے آپ نے اپنے ایڈوائزرز کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں اور جو آپ کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ سر فوج طلب کر لیتے ہیں وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں سر نہ نواز شریف صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے نہ مریم صاحبہ ذمہ دار ہوں گی کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا سر آپ سے پوچھا جائے گا خدا رہا یہ میری آپ سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپیل ہے درخواست ہے میری آپ سے کہ پاکستان کی افواج کو پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑا نہ کریں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو احتجاج کر رہے ہیں کوئی اتنی آگ نہیں لگ رہی باہر کے جس کی وجہ سے آپ نے پولیس فوج طلب کر لی ہے آپ کی حکومت نے یہ آگ ایک دفعہ اگر بھڑکی تو پھر اس آگ کو بجھانا بڑا مشکل ہے پھر یہ ادھر ادھر بھی نکلے گی یہ آگ پھر ایسی نہیں ہے کہ ایک پانی کی بالٹی سے یہ بجھ جائے گی یا ایک کسی لیڈر کے باہر آ کر بیان دینے سے بجھ جائے گی پھر یہ آگ پھیلے گی اور یہ سب کے گھروں کو اپنی لپیٹ ملے گی اور اس ملک میں قربانیاں ہیں ہمارے فوجی جوانوں کی بھی اس ملک میں قربانیاں ہیں ہمارے سیویلینز کی بھی عوام کی بھی دونوں کے گھروں سے شہید نکلے ہیں دونوں کے گھروں سے شہیدوں کے جنازے نکلے ہیں دونوں نے مل کے دیشتگردی کی جنگ لڑی ہے دنیا کو اپنے اوپر نہ ہسائیں دنیا کو اور پاکستان کے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں یہ جو ہو رہا ہے اس ملک میں یہ آپ کے دور اقتدار میں ہو رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف صاحب آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ ہی ذمہ دار ہوں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ نے اس آگ کو بھڑکنے دیا تو خدا کا واسطہ اللہ رسول کا واسطہ میں آپ کو دیتی ہوں اس ملک کو اس آگ سے بچائیں اور عوام کو اور پاکستان کی افواج کو آمنے سامنے نہ آنے دیں تینکیو